ایک ندی کے اندر بہتی جاتا چالاک مگرمچ رہتا تھا وہ سبھی جانوروں کو مار کر کھایا کرتا تھا لیکن ایک دن جنگل میں ایک چالاک بندہ راتا ہے تو اسے ایک خرگوش دکھائی دیتا ہے اس لیے وہ بندر خرگوش سے رہنے کے لیے جنگا پوچھنے لگتا ہے خرگوش بولتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو میں جنگل میں تمہیں بہت ساری جنگا دکھاؤں گا اس لیے وہ بندر اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے تو وہ خرگوش اس کو ایک پیڑ دکھاتا ہے وہ بندر اسی پیڑ کے اوپر رہنا شروع کر دیتا ہے لیکن تب ہی اسے بہت دیج پیاس لگتی ہے اس لیے وہ پانی پینے کے لیے اسی ندی کے پاس جاتا ہے لیکن اسے وہاں پر وہ مگرمچ جان سے مارنے کی کوسس کرنے لگتا ہے جیسے تیسے وہ بندر اپنی جان بچا کر وہاں سے واپس آتا ہے تو اسے راستے میں ایک ہیرن ملتا ہے اس لیے وہ ہیرن اس کو بتاتا ہے کہ وہ تو ایک جادوی ندی ہے جو کوئی بھی اس کے پاس جاتا ہے وہ ندی اس کو مار دیتی ہے اسی باتیں سننے کے بعد وہ بندر بولتا ہے کہ وہ کوئی بھی جادوی ندی نہیں ہے اس کے اندر ایک مگرمچ رہتا ہے وہ مگرمچ ہی سبھی جانوروں کو مارتا ہے اس لیے وہ بندر سیر کے پاس جاتا ہے اور سیر کو سبھی باتیں بتاتا ہے اسی باتیں سننے کے بعد سیر کو بھی مگرمچ کے اوپر بہتی جاتا قصہ آتا ہے اس لیے وہ مگرمچ کو پکڑنے کے لیے اپنے ساتھ بہت سارے جانوروں کو لے کر ندی کے پاس آتا ہے آگے دیکھنے سے پہلے دوستو قسم دینے والوں کی ویڈیو کو تو سبھی لائک کرتے ہیں لیکن میں قسم دے کر ایک بھی لائک نہیں لیتا اس لیے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی جرور سبسکرائب کر دینا اور آپ کا پیارا سا نام کیا ہے کمنٹ میں جرور بتانا آج سب سے ریپلائی کروں گا وہ مگرمچ کو رسی میں باندھ لیتی ہے